بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ آف کلاس ٹینت آئیم یور اسلامیہ ٹیچر مہونہ آئی ہوپ یو آل آر ویل اینڈ سیف فیر فیملی ایتھ ہون سٹوڈنٹ ٹیک آوٹ یور اسلامیہ بک اینڈ اوپن پیج نمبر سیونٹی سبق نمبر چھے سبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اشتماعی زندگی سبر و شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہیں ان کے ذریعے انسان رنج و راحت اور خوشحالی اور تنگدستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالی کو پسند ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض وقت اس کے لئے خوشگوار اور بعض وقت تکلیف دے ہوتے ہیں ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مصبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ سبر و شکر کا رویہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اشتمائی زندگی میں سبر و شکر کو بڑی اہمیت حاصل ہے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کی وجہے ثابت قدمی اختیار کی جائے یعنی پریشانی تکلیف اور صدمے کی حالت میں بہادری ثابت قدمی اور حمد قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے قرآن حکیم کے فرمان کے مطابق صبر کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ صابر کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا وعدہ دیتا ہے ترجمہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد دیا کرو بشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سورے بکرہ آیت نمبر 153 مومن سمجھتا ہے کہ ہر دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور وہی اسے دور کرنے والا ہے اس سے اس کی قوت ایمانی تقویت پکڑتی ہے اور یہی صبر کا اصل مفہوم ہے احادیث مبارکہ میں صبر کی بڑی تعقید فرمائی گئی ہے صبر ایمان کی چمک دمک ہے صبر نفس ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن بجید میں جا بجا فرمایا ہے ان اللہ مآس سابرین بشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے شکر شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و انعائد پر اس کی تاریف کرنا اس کا شکریہ ادا کرنا اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا ان انعائیات و احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اس کی انعائیات کا اعتراف کیا جائے اور اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لائے جائے شکر کرنے کے تین طریقے ہیں پہلا زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا دوسرا دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس تین اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تعقید کی گئی ہے اور فراغی اور فراوانی انہی لوگوں کا مقدر قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اگر شکر ادا کرو کے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا ایک مسلمان کو کوئی دکھ تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے اسے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا مجھے اس موقع پر بے سبری سے کام نہیں لینا چاہیے اس حالت میں اللہ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے اگر اس موقع پر سبر و حمد سے کام لیا جائے تو اس آزمائش میں کامیاب ہونے پر بہترین عجر ملے گا اس طرح اتمنان و ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوت کی اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہت سے نجات دے لے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی سبر کے مفید نتائج سامنے آتے ہیں قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف حمد اور سبر سے ہی کیا جا سکتا ہے اگر ان حالات میں افراتفری بدنظمی مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں ایسی قومیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پودا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں اور عالمی برادری میں انہیں ایک باعثت مقام حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو سبر کا دامن حاصل نہیں جانے دیتے دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشحبری کے حقدار وہی افراد ہیں جو سبر اختیار کریں چنانچہ فرمایا و بشر سابدین ترجمہ سبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے ہمیں چاہیے کہ اگر حق کوئی تکلیف یا مسئیبت آ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں اسی میں دین و دنیا دونوں کی کامیابی ہے سبر و شکر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تکلیف پہ سبر کرنا تکلیف کا دور ہو جانا نعمتوں کا عطا ہو جانا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے امید ہے اس سبق کے ذریعے آپ کو سبر و شکر کا مفہوم سمجھ آگیا Thank you students You should pray from Allah to keep us all safe from COVID-19 Stay home, stay safe Allah حافظ